امام حسن علیہ السلام جب انہوں نے سنا کہ ہمارے مولا کا بیٹا فرزند امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو وہ سب دوڑے کوئی کہتا میں یہ توفہ پیش کروں گا کوئی کہتا میں سب سے زیادہ قیمتی طائف پیش کروں گا ان سب میں ایک موچی بھی تھا بہت زیادہ غریب موچی اسمان کی درف دیکھ کر رونے لگا لوگوں نے پوچھا رہے بھائی یہ سب خوشی منا رہے ہیں تو تم کیوں رو رہے ہو موچی کہنے لگا میں بہت زیادہ غریب ہوں اور یہ سب امیر ہیں میرے پاس کچ نہیں جو میں اپنے مولا علیہ السلام کے فرزند کو توفہ پیش کر سکوں موچی سارا دن روتا رہا ادھر سب لوگ جشن منا رہے تھے امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے تو سارے لوگ وہاں چلے گئے جہاں پر آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے موچی شرمندگی کی وجہ سے روتے ہوئے کبھی اسمان کی طرف دیکھتا اور کبھی اس طرف دیکھتا جہاں امام حسن علیہ السلام تشریف فرما ہے بغیر دیکھے امام علیہ السلام کو گھر آ گیا زور زور سے رونے لگا اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا جب موچی نے ساری بات پتائی تو وہ پہلے خوش ہوئی میرے مولا علی کا فرزند آیا ہے اور پھر وہ بھی رونے لگ گئی لہٰذا بیوی نے اپنے خواہن سے کہا تم ایک موچی ہو تو تم امام حسن علیہ السلام کے لئے ایک نالین مبارک بناو اور وہ توفہ پیش کرنا لہذا موچی اسے وقت نالین مبارک بنا لے لگا ساری رات لگا کر نالین مبارک بنا ل صبح صویرے جب نالین مبارک بنا کر آپ علیہ السلام کو توفہ دینے کے لئے نکلا تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی رکو موچی رک گیا بیوی نے موچی سے امام حسن علیہ السلام کو جو نالین مبارک توفہ میں دینے تھے موچی سے لے کر پہلے ان کو چوما اور پھر رونے لگی اور نالین مبارک پکڑ کر مدینہ کی طرف مو کر کے کہنے لگی یا سین زہرہ سلام اللہ علیہ ہم بہت غریب ہیں اور ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں یہ کہہ کر بیوی نے موچی سے کہا اس نالین مبارک کو ایسے عام حالت میں نہ لے جانا موچی کی بیوی نے اپنا دوپٹہ اتارا اور نالین مبارک اس میں لپیٹ کر کہنے لگی اس نالین مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر لے جاؤ موچی نالین مبارک اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے مجمع میں پہنچ گیا سب لوگ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے ایران کے بادشاہ نے پانچ ہزار سکے آپ علیہ السلام کو توفہ میں دیئے آپ علیہ السلام کے سامنے بے شمار توفے پڑے تھے موچی بھی اس مجمع میں شامل ہو کر توفہ دینے کے لیے آکے پڑا مگر لوگوں نے موچی کی غریبی والی حالت دیکھ کر پیچھے دھکیل دیا موچی وہاں بیٹھ گیا جہاں جوتے پڑے تھے آگے مجمع میں امیر ترین لوگ تھے موچی نالین مبارک کو چومنے لگا کبھی اسمان کی طرف دیکھتا تو کبھی امام حسن علیہ السلام کے چہرہ انور کو ادھر گمزدوں کے حال جاننے والوں کو خبر ہو گئی امام حسن علیہ السلام اچانک مجمع میں دیکھنے لگے آپ نے اٹھ کر فرما اے فلان شخص آؤ موچی نے سنا دوڑتا ہوا امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا ارز کرنے لگا حضور میں بہت قریب ہوں یہ سب امیر لوگ ہیں میرے پاس اس نالین مبارک کے سواب کے لئے کچھ نہیں امام حسن علیہ السلام رونے لگا اور فرمایا ہمارے اہل بیت مقدس میں صیرت نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے موچی نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے نالین مبارک سے اس کی بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے موچی رو کر ارض کرنے لگا اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے اور آپ نے جو پہنڈ رکھی ہے وہ بہت پڑی ہے آپ میری نالین مبارک استعمال کریں گے تو آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دل دیکھوں یا اپنے زخم جب موچی نالین مبارک دے کر جانے لگا تو امام حسن علیہ السلام نے آواز دے کر فرمایا رک جاؤ یہ پانچ ہزار سکے لے جاؤ موچی کہنے لگا حضور میری ساری زندگی کے لیے دو سکے ہی بہت ہیں تو یہ پانچ ہزار سکے ہیں لہٰذا امام کے دوبارہ کہنے پر موچی نے پانچ ہزار سکے اٹھائے اور خوشی سے چلنے لگا پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اے شخص رک جاؤ موچی پھر واپس پلٹا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا وہ سکے مجھے بادشاہ نے توفے میں دیئے تھے اور میں نے تجھے دیئے میں نے ابھی تک تمہیں کچھ نہیں دیا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں موچی خوشی سے اور زیادہ جھومنے لگا سارا مجمع حیران ہو گیا جب موچی واپس جانے لگا تو امام حسن علیہ السلام نے تیسری بار پھر فرمایا اے بزرگ رک جاؤ موچی واپس پلٹا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اہل بیت کی چاہنے والی بیوی کو بھی بتا دینا وہ بھی جنتی ہے اب تو موچی کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور جب گھر کے لیے واپس جلنے لگا تو چوتھی بار امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ اور سارے مجمع کے سامنے اپنے عاشق کو سینے سے لگایا ادھر سارے مجمع والے جو پہلے اس موچی کو پیچھے دھکیر رہے تھے موچی کی قسمت پر اش اش کرنے لگے